ہلو کیسے ہیں آپ ویلکم بیک بھی دنو لیکا کیچن ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوچی کے لڈو یہ صرف سوچی سے میں نے بنائے ہیں اس میں کوئی بھی ادر میں نے کوئی چیزیں نہیں ملائی ہیں بیسن آٹا وغیرہ اور یہ بہت ہی یقین مانئے دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو پھر چلتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک پین میں میں نے ایک چمچ گھی لیا ہے تیسی گھی ہے اس میں میں نے کچھ ٹرائی فروس ٹال دی ہے کاجو پدام اس سے میں پہلے اچھے سے روز کر لوں گے اسے روز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو لڈو میں ٹیسٹ بہت بڑیہ سا آتا ہے تو آپ اگر ایسا کر کے لڈو میں اگر تھوڑا سا اسے روز کر کے ڈالیں گے تو بہت بڑیہ رہے گا یہاں میں نے وارٹر میلین کے سیٹس لے لیے ہیں یہ کھجور کے سیٹس اور اسے بھی ہم تھوڑی سی دیر بس پکائیں گے بس ہو گیا اتا ہی ہم روز کریں گے اب اسے میں ایک بردن پر نکال لوں گی اور اب چلتے ہمارے نیکس سٹیپ میں اسی پین میں میں نے لیا ہے ایک کٹوری سوپ شگر میں چینی اور اسی میں میں نے تھری فورتھ لے لیا ہے وارٹر اور اس کی ہم بنا لیں گے چاسنی تو یہ دیکھیں بڑیہ سی اب یہ چاسنی ریڈی ہوگی اس میں آپ پانی بلکل زیادہ من ڈالیے گا کیونکہ چینی بھی پانی چھوڑے گا تو اسی لیے اس میں ایک کٹوری سے کم ہی پانی یوز کریے گا دیکھیں اب دیرے دیرے چینی پوری میلٹ ہو گئی ہے اب اس میں بابلز آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ بڑیہ سی اب ہماری چاسنی ریڈی ہو رہی ہے دوستو میں نے ادھر ڈسکرپشن میں اپنی پوری ویڈیوز کے لنکیں دے دی ہے پلیلیس میں جا کے آپ پوری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد چاسنی کتنی اچھے گاڑی سی ہو گئی ہے تھوڑا سا گیس کا فلم اور ہائک کر کے میں اسے تھوڑا سا اور پکا لوں گی بس مجھے تھوڑا سا اور گاڑا پن چاہیے اس میں ہم چاسنی کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے بس ایک تار کی چاسنی بھی ہمیں اس میں چاہیے ہے تو یہ دیکھیں اب گیس کی فلم کو میں بند کر کے اب آپ کو دیکھیں بڑیہ سا اس سے بس تھوڑا سا اور پکانا ہے تو یہ دیکھیں بڑیہ سا اب یہ میں نے گیس کی فلم کو بند کر دیا یہ دیکھیں ایک تار آ چکا ہے اور یہ چاسنی ریڈی ہے اب یہ دوسری اور میں نے لیا ہے لگ بھک دو چمچ گھی اور اس میں میں ڈالوں گی ایک کٹوری سوجی تو سوجی اور گھی کی قوانٹیٹی آپ اپنی فیملی کے اکارڈنگ ڈک سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سوجی اب دھیرے دھیرے ہم بہت ہی دھیمی آج میں سوجی کو بھوجیں گے کیونکہ سوجی بہت جلدی جل جاتی ہے تو ایسا نہ ہو اسی لیے ہم اسے بہت ہی دھیمی آج میں بھوجیں گے تو یہ دیکھیں بڑی آسی ہے اب سوجی میری دو تین منٹ ہم اسے اچھے سے بھوج لیں گے یہ دیکھیں تین چار منٹ کے بعد اب یہ دیکھیں سوجی میری بھوجنے لگی ہے کلر اس کے چینج ہونے لگے ہیں ہم اس میں تھوڑا گولڈن کلر لائیں گے جسے سوجی میں کچھا پڑنا رہا ہے یہ دیکھیں پوری گولڈن کلر کی میری سوجی ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اب سوجی ریڈی ہے اس میں کچھا پن ہڑ گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ ہری الائچی ہوتی ہے چھوٹی الائچی اس کا پاوڈر جس سے اس میں بہت اچھا خوشبو آئے گی اور یہ روست کی ہوئے ڈرائی فروٹس اور اس میں اب میں ڈال دوں گی چاسنی جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی چاسنی ہم اسے دھیرے دھیرے کر کے ملائیں گے یہ دیکھیں بڑی ایسی اب چاسنی ملاتے جائیں گے جتنی ریکوائیمنٹ ہے بس چاسنی آپ کو اتنی ہی ڈالنی ہے پوری ایک ساتھ مٹ ڈالیے گا ادر وائز نہیں تو پورا بہت زیادہ گیلہ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو دھیرے بس اب ہم اتنی سی چاسنی ڈال کے اسے ہم سائیڈ میں رکھ کے تھوڑی دن تھنڈا ہوں گے کہ ہمارا ہاتھ ٹپ ہو جائے اب ہم اس میں لڈو بنانا سٹارٹ کر دیں گے ڈرائی فروٹس اب اپنے حساب سے لی جائے گا جو آپ کو اچھا لگے تو یہ دیکھیں لڈو بنانا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں بڑی آسا ایک میرا یہ لڈو ریڈی ہے اسی طرح ہم پورے لڈو کو بنا لیں گے یہ دیکھیں بڑی آسا لڈو ریڈی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت مہ لئے گا تاکہ آپ کے لئے اور اچھے چھے ویڈیو میں لے کے آؤں تو اس طریقے سے ہم پورے لڈو کو باندھ لیں گے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر چاہے تو پشتا وگیرہ بھی اور بادام کے اور ٹکڑے بھی آپ رکھ سکتے ہیں گانش کے لئے اور اس میں ناریل کا بورا بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں میں آپ کو نکال کے بتاتی ہوں یہ بڑی آسا لڈو ہو گیا ہے ریڈی اور بہت ہی بڑیا سوفٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں تو ایک بار ٹرائے جرور کریے گا کمنٹس میں جرور لکھے گا کہ یہ لڈو کیسے بنے تو یہ ہو گئے ہیں پورے لڈو ریڈی یہ دیکھیں بڑیا سے لڈو ہو گئے ریڈی اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں یہ لڈو اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہیں تو اسے آپ ضرور ٹرائے کر کے بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مدثت ہ true مدثت